لو بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطلب العلم من المہدل اللہ سلوات پڑے محمد علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور اور مصند فرمان ہے کہ اے میرے کلمہ پڑھنے والو ماہ سے لے کر پنگھوڑے سے لے کر قبر کے گنارے تک علم حاصل کرو علم حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں یا انسان برہ رات اللہ کا قرآن پڑے محمد وآلہ محمد کا فرمان پڑے قرآن بھی عربی میں ہے اور محمد وآلہ محمد کا فرمان بھی عربی میں ہے ایک علمان سے قیدو بیٹھ جائے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد محمد وآلہ محمد وآلہ محمد مقدمہ لڑنا چاہے تو ستارہ سال لگتے ہیں لوگوں کے لکھے ہوئے قانون کو سمجھنا چاہے اور مقدمہ لڑنا چاہے تو ستارہ سال میند کرنے کے بعد وقالت کا پاس امتحان ہوتا ہے اور اگر آدمی اسی طرح باقی معاملات لہٰذا علم دین حاصل کرنے کے لئے ستارہ سال یا اٹھارہ سال درکار ہیں اس کے مقدمات ہیں کہیں سرف ہے کہیں ناو ہے کہیں معنی ہے کہیں بیان ہے کہیں بدی ہے کہیں عرب کی علومہ ہیں لیکن اگر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ علماء سے سوال کیا جائے جو علماء دین پڑ چکے ہیں جن کی نظر پر اللہ کے قرآن پر بھی ہے چاردہ معصومین کے فرمان پر بھی ہے اللہ کے دین کے حلال پر بھی ہے حرام پر بھی ہے اللہ فرماتا ہے فَسْأَلُوا آلَىٰ ذِكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ جیس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اہلِ ذِكْر سے سوال کرو وہ تمہیں بتائیں گے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے عقیدہ کیا رکھنا ہے عمل کیا کرنا ہے اس کو دوسرے دفعوں میں تقلید بھی کہتے ہیں تو بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے لیے کوئی زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی اس لیے مولا عربی نے فرمایا تھا اُغْدُ اُمْ عَلَمًا مُتَعْلِمًا مُتَعْلِمًا اللہ سبیلِ النجات اَوْ مُحِبَّنْ لَهُمَا بَلَا تَكُنْ رَابِعًا فَطَالِقْ میں عیلی بن عطیر ابھی طالب تمہارا امام ہو کر پیغمبر اسلام کا قائم مقام ہو کر اللہ کا ولی ہو سغر اور پیغمبر اکرم کا بلا فصل وسیع ہو کر حکم دیتا ہوں کہ جب تک دنیا میں زندہ رہو یا عالم ربانی بن کے رہو کہ جس کو دے کر رب یاد آئے یا طالبِ علم بنو سبیلِ نجات کے اور یا اگر عالم بھی نہیں بن سکے اور طالبِ علم بھی نہیں بن سکے تو تو ان کے دوست بن کے رہو دشمنِ علماء نہ بننا دشمنِ طلبہ نہ بننا وَلَا تَكُنْ رَابِعًا چوتھی قسم نہ بننا چوتھی قسم کونس ہی ہوگی نہ عالم ہو نہ طالبِ علم ہو نہ علماء و طلبہ کا دوست ہو بلکہ دشمنِ علماء ہو مولا علی فرماتے ہیں اگر توشی قسم بنو گے تو ذہنہ کا تمہارا مقدر بن جائے گی دین و دنیا میں علاق ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے لہذا اللہ کا شکر ہے ہماری قوم کہ کچھ علماء ہیں کچھ طالباء ہیں اور کچھ جو ہیں وہ علماء کے ساتھ وابستہ ہیں جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو اپنے قیاسات کے گھوڑے نہیں دوڑاتے اپنے خیالات کے میدان میں نہیں تکو دیتے بلکہ اللہ کا قرآن اور چاردہ معصومین کا فرمان جاننے والوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جو ان کو حکم رسول اور خدا حکم بدا دے اس پر عمل درامت کرتے ہیں الحمدللہ ہماری قوم میں دن بہ دن شعور پیدا ہو رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلح کونہ ہے مفصد کونہ ہے دیندار کونہ ہے دنیا دار کونہ ہے خون حسین کا تاجر کونہ ہے اور گالیاں کھا کر دین حقیقی کی تربانی کرنے والا کونہ ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا راہی مرد آباد استمیدی بیان کے بعد میں اتنا عرض کروں گا آپ تر سوال آ چکے ہیں میں نے ابھی نہیں دیکھے آپ کے سامنے بے آ جائیں گے میرے سامنے بے آ جائیں گے سوال دو قسم کی ہوتے ہیں ایک لجانی سوال جس کی دنیا میں یا آخرت میں ضرورت ہے کہ اس کا جواب معلوم کیا جائے اور ایک ہوتا ہے لا یانی سوال جس کی نہ دنیا میں ضرورت ہوتی ہے نہ آخرت میں نہ ہشر میں نہ نشر میں تو لہٰذا سوال کرنے کا طریقہ یہ ہے جو ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام نے بتایا کہ سوال وہ کیا کرو جس کی تمہیں دنیا اور آخر میں ضرورت ہے لا یانی سوال نہ کرنا پیغمبر اکرم کے ذات بھی کئی واقعات ہوئے مولا علی کے ذات بھی ایسے کئی واقعات رونما ہوئے پیغمبر اکرم نے سلونی کا دعویٰ کیا اور ایک آدمی نے کھڑے ہو کا کہا یا رسول اللہ میرے بابے کا نام بتائیں کون آئے جناب بھی جوش میں تھے اسری اصلی حقیقی باپ کا نام بتایا کہ تیرا باپ فلانا ہے حالانکہ مشہور اور تھا پیغمبر اکرم نے اور آدمی کا نام لیا اس کی اجامت بان گئی وہ بیٹھ گیا دوسری احمق نے اٹھے سوال کیا یا رسول اللہ میرے بابے کا نام بتائیں جناب نے اس کے اصلی باپ کا نام لیا تو وہ بھی شرام سار ہو کے بیٹھ گیا تیسرا اٹھا کہیں لگے یا رسول اللہ ہم اللہ کے علاہ اللہ اللہ کے علاہ ہونے پر آپ کے رسول خدا ہونے پر راضی ہیں اس بات کو چھوڑیں کہ کس باپ کونہ ہے تھی کس کا باپ کونہ ہے اس وقت یا ری اس وقت خالق کائنات نے یہ عید نازل فرمائی کہ لا تسألو ان اشیاں ان تبدلکم تسوکم ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو غرہ صحیح جواب دیا جائے تو تمہیں کڑوا لگے لہٰذا سوال کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ یہ سوال کرنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے مولا امیر اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں سلونی سلونی قبل انتف کے دونی فینی آلم بے ترک سمائے میں ترک الارض اے لوگو جو چاہو ابو طالب کے لالتے پوچھو میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں پوچھنے والا کہتے ہیں مولا میری داڑی کے بال کتنے ہیں کہ میری موچوں کے اندر کیا ہے جناب نے فرمایا جتنے داڑی کے بال ہیں اتنے شیطان تیری داڑی میں چھپے ہوئے ہیں لہذا الگرد مطلب یہ تھا کہ سوال وہ کرنا چاہیے جس کی ضرورت ہو ازمیشی طور پر سوال نہیں کرنا چاہیے لا یعنی سوال نہیں کرنا چاہیے اپنے اور دوسرے کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے میرا بیان ختم اب آپ کے سوال دیکھتے ہیں وہ جانی ہیں لا یعنی ہیں میرا کام جواب دینا ہے آپ کا کام سوال کرنا ہے میں یہ نہیں کہتا آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا کہ یہ دعویہ وہ ہے جو آدم سے لے کر خاتم تک یا نبی نے کیا ہے یا مولا علی نے کیا ہے یا علی اور اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد امال محمد ان کے علاوہ جس نے سلونی کا دعویہ کیا ہے خالق اکبر نے کار جبار خدا نے اسی وقت اس کو تو تازیانہ عبرز لگایا ہے کہ اس کو اقرار پرنا پڑا کہ میں نے نبی و علی کی برابری کی کوشش کی تھی خالق اکبر نے مرے ذلیل کر دیا ہے اور رسوا کر دیا ہے میں آزا میں یوں کہا کرتا ہوں آپ سوال کریں مجھے اگر جواب معلوم ہوا تو عرض کر دوں گا ورنہ کہوں گا کہ اللہ کا قرآن پڑھ کے چاردہ معصومین کا فرمان پڑھ کے آپ کے سوال کا بعد میں جواب پہ کر دوں گا لہذا اب اس کے بعد آپ کے سوال شروع ہوتے ہیں اور میرے جواب بھی سلوات پڑھے محمد و علیہ وآلہ اللہ کا قرآن پڑھے محمد وآلہ اللہ کا قرآن پڑھے محمد وآلہ سوال یہ ہے کہ اس ولایت سے کیا مراد ہے ولایت سے مراد ہے ویسایت ویسایت سے مراد ہے وراست وراست مراد ہے امامت سب کا لفظ ویسایت ہو لفظ ولایت ہو لفظ وراست ہو لفظ خلافت ہو جو لفظ کی اتعمال کیا جائے مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد ان کی مسند کے وارث ہیں تو علی اور اولاد علی ہیں ان کے علم و عمل کے وارث ہیں تو علی اور اولاد علی علیہ السلام ہیں اگر لوگوں کے حادی و رہنماں ہیں تو محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں اگر سوال کرنا ہے تو آل محمد سے اگر ذواب اصل کرنا ہے تو آل محمد سے اگر دین و دنیا کے شہنشاہ ہیں تو محمد و آل محمد ہیں دین و دنیا کے مقتداء ہیں تو محمد و آل محمد ہیں جب تک ان کی ولایت محبت عقید کا دامہ نہ تھاما جائے ان کی محبت ہے عجر رسالت سبحان اللہ لہذا جب تک ان کی عجرت ادا نہ کی جائے ان سے محبت کر کے پیغمبر اسلام کی محبت عجر نبوت اور رسالت کی عجرت ادا نہ کی جائے اسلام کے محل میں نہ داخل ہونا رواہ ہے نہ اسلامی آکام پر عمل کرنا مباہ ہے اسی بنا پر شاعر نے کہا تھا زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے پر یاد رکھ بھی حبِ اہلِ بیت عبادت حرام ہے عبادت حرام ہے یاد رکھ بھی فیجر علقائد جو چھپی ہوئی کتاب انیس سو چونسٹھ میں لکھی گئی اور شایع ہوئی اس کے کئی اڈیشن چھپ چکے ہیں عقائد آلِ محمد کے موضوع پر انشاءاللہ حرف آخر ہے اس میں میں نے شابد کیا ہے کہ یہ کہنا کہ فلانا فلانے افضل ہے اس کا میعار کیا ہے میزان کیا ہے ترازو کیا ہے ترکڑی کیا ہے قدر رمبہ ہونا میزار فضیلت ہے یا رنگ کا گورہ ہونا میعہ فرزلت ہے یا مالدار ہونا میزار فضیلت ہے تو میں نے اللہ کے قرآن سے اور مصطفیٰ کے فرمان سے ثابت کیا ہے کہ میزار فضیلت چار چیزیں ہیں پہلے علم ہے پھر عمل ہے پھر ایمان ہے اور پھر تقویٰ اور طہارت ہے اور چوتھی چیز ہے قوت بدنی جسے آد کیا جاتا ہے آدم ایک طرف آئیں ہزاروں لاکھوں فریشتے ایک طرف آئیں اللہ نے مقابلہ کرایا سرام فریشتے آجز آ جاتے ہیں حضرت آدم سوالوں کا جواب دیتے ہیں تو فریشتے بھی مان گئے تھے کہ جس کا علم زیادہ ہے خلیفت اللہ بننے کا اہل بھی وہی ہے دوسرا قرآن کیا دعویٰ ہے قرآن میں واضح لفظوں میں لکھا ہے ہم نے تمہیں تمام بنی نوے انسان کو ایک مرد جس کا نام آدم تھا اور ایک عورس جس کا نام حضرت اعویٰ تھا ان سے پیدا کیا پھر تمہیں مختلف قبیلوں میں مختلف قوموں میں تقدیم کر دیا یہ ملک ہے یہ خانہ ہے یہ مغلہ ہے یہ پٹھانہ ہے لیکن یاد رکھو یہ دنداوی درعافر کے لئے جان معرفت کے لئے ضروری ہیں لیکن اللہ کی نظر میں نہ خان افضل ہے نہ مغلہ غضہ ہے نہ چودری ہے نہ ملک ہے نہ خانہ ہے اللہ کی نظریک وہ سب سے معفضل ہے مختلف ہے معظمہ ہے جو سب سے زیادہ متعقی اور پریضگار ہے تو معلوم ہوا کہ میعار فضیلت قوائے دوسرا تھی اور تیسرے نمبر پر خالق اکبر قرآن میں قصہ بیان کیا ہے حضرت احسقیل کے نبی کے دور میں ایک کافر حملہ کرتے تھے مسلمانوں کو تیس نیس کرتے تھے اس لوگوں نے امت رسول نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا اجلنا مالکن نقاتل بی فی صبیل اللہ آپ ہمارے لئے حاکے میں شرع مقرر کریں جس کے متحد ہم کافروں سے جہاد لڑیں تو اللہ نے نبی نے حضرت احسقیل نے یہ اعلان پیا حضرت شمول نے کہ ان اللہ کا دنماس لکم تعلوتا مالکا اللہ نے تمہارا مادشاہ حضرت تعلوت کو منتخب کیا ہے لوگوں نے زبان اطراز راز کی حضرت تعلوت کیسے بادشاہ بن سکتے ہیں ان کے پاس مال و دولت نہیں ان سے زیادہ تو حق دار ہم زیادہ حق دار ہیں ہم مال دار ہیں اللہ نے رسول نے فرمایا اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے ان کا علم بھی زیادہ ہے اور توبت جسمانی بھی زرارہ زیادہ ہے کیوں کہ رہبر دینی کے لئے یہ جہاد لڑنا پڑتا ہے کافروں سے اس کے لئے قوت چاہئے یہ علم دین کے مسائل بیان کرنا پڑتے ہیں اس کے لئے علم چاہئے یہ ناتار سے ثابت ہوا اللہ کے قرآن سے زوازے ہوا کہ میں یار فضیلت علم ہے پھر تقوی ہے پھر ایمان ہے اور پھر قوت بدنی ہے تمام مسلمان مانتے ہیں ان چاروں چیزوں میں پیغمبر اسلام کا پلہ سارے نبیوں سے باری نظر آتا ہے سارے نبیوں کا علم اکٹھا کیا جائے حسنین کے نانے کا علم زیادہ نظر آتا ہے تمام نبیوں کا ایمان اکٹھا کیا جائے حیدر قرار کے آقا نامدار پیغمبر اکرم کا ایمان سب سے بلند والا نظر آتا ہے قوت و طاقت کو دیکھا جائے پیغمبر اکرم سارے نبیوں سے زیادہ اور قوی ہے اور حیکل نظر آتے ہیں میں کیا ارد کروں اگر تقوی کو دیکھا جائے تو امام الوزقین کے بھی آقا نامدار نظر آتے ہیں پیغمبر اکرم کے چام صفات اربا میں سارے نبیوں سے افضل ہیں اور حیدر قرار نبی کے آزم کے اس چاروں صفات کے مالک ہیں پیغمبر کے علم ہے تو اہلی کے سینے میں اہلی کی نبی کی فضیلت ہے ایمان ہے تو حیدر قرار کے سینہ میں نبی آزم کی قوت و طاقت ہے تو حیدر قرار کے ہاتھوں میں اگر تقوی طہارت ہے تو اہلی سر متقین نہیں بلکہ امام المتقین بھی ہیں لہذا تمام صفات کمال میں جب سارے نبیوں سے افضل ہیں تو پھر مانا پڑے گا علی کے برابر کوئی نبی بھی نہیں ہے علی سے افضل ہیں تو یا خدا ہے یا مصطفیٰ ہے باقی ساری کہنا سے علی علی نظر آتے ہیں یا منافقت موت ہے علی افضل آتے ہیں یا علی نظر لوگوں نے سمجھا کہ نبی افضل ہوتا ہے غیر نبی سے میں کہتا ہوں یہ بات یوں ہے ہر نبی اپنی امت افضل ہوتا ہے جتنے نبی سابق میں گزرے ہیں ایک گھٹ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی علی ان کی امتی نہیں تھے وہ لوگوں کی امتی تھے ان لوگ ان کی امتی تھے اور وہ نبی ان لوگوں سے افضل تھے جو ان کی امت میں شامل تھے حیدر قرار پیغمبر اسلام کی امتی ہیں ان کی نبوت کا کلمہ پڑتے ہیں لہٰذا اگر افضل ہیں تو حسنین کا نانا حسنین کے بابے سے افضل ہو سکتا ہے لیکن کائنات کی کوئی ہستی حیدر قرار کے برابر نہیں ہو سکتی جی عوض بنان صلوہ اللہم صلی علیہ محمد معلومات جی لیکن سوال ہے کہ ولایت فقی کیا ہے فقی کی ولایت کا دائرہ کار کہاں تک ہوتا ہے میرے مہترم امام زمانہ جب غیبت قبرہ کے پردے میں تشریف لے جا رہے تھے اس دور کے مومنین نے درخواست پیش کی تھی کہ مولا آپ تو پرغہ بے بغبت کبرہ میں جا رہے آئیں ہم لوگ جو ہمارے دیارہ امام دنیا سے مظلومیت کا جربت پی کر سام جفاق کا شکار ہو کر یا زیر جفاقی پر دنیا سے جا چکے آئیں آپ ہمارے امام زمانہ آئیں آپ بھی دشمنوں کے شرط بچنے کے لئے اللہ کے حکم سے پردہ غیبت میں جا رہے آئیں اور آپ کی خواہبت اللہم بھی ہوگی اس دوران میں ہم کدھر جائیں گے ہمارا رہبر کون ہوگا ہمارا رہنما کون آوگا ہم دین کسے لیں گے دنیا کے مسئلے کسے پوچھیں گے تو امام زمانہ نے جواب میں فرمایا تھا جو چودہ سو سال سے ہمارے علماء اپنی کتابوں میں لکھتے چلے آ رہے ہیں امال حواد صلواقیاتو فرجو فی آلا روات حدیث نا فینہم حجت علیکم وانہ حجت اللہ میری غیبت کبرہ کے دور میں جو تمہیں مسائل پیش آئیں تمہیں مشکلیں پیش آئیں تمہیں اجنے پیش آئیں تو ہمارے علوم کے عالموں کی طرف میری رویتوں کے راویوں کی طرف میری علم دین کے جاننے والوں کی طرف رجوع کرنا میری طرف سے تم پر حجت آئیں اور میں خالق اکبر کی طرف سے ان پر حجت ہوں لہذا علماء فقہاں کی ولایت یہ ہے کہ نیابت امام زمانہ میں دوگوں کو دین بتاتے ہیں حلال و حرام بتاتے ہیں معصومین کا فرمان فزناتے ہیں اور اللہ کے دین کے حقاق بیان کرتے ہیں یہ ولی فقی کا معنی یہ ہے اور علماء کی ولایت فقی کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ غبت کبرہ میں ہمارے شیعان حیدر قرار کے لئے حجت ہائیں حجت خدا کی طرف حجت ہائیں تو علماء دین آئیں فقہ اکرام آئیں یہ امام کا پیغام چولاتے زناتے ہیں اللہ کے دین کا حلال و حرام بتاتے ہیں اور اللہ کے قرآن اور چاردہ معصومین کے فرمان کے نتائج لوگوں کو آگا فرماتے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ مخلع علام عمد و عالم عمد جی قبلہ سوال ہے کہ کیا حج زیارات اور مجلس عذاق کی اخراجات پر خمص واجب ہے یا نہیں کیا مطلب حج زیارات اور مجلس عذاق کی اخراجات ان پر خمص دینا واجب ہے یا نہیں پیغر محترم جو خمص نہیں دیتا اس کا مال میں تصور کرنا تارجدائد نہیں ہے زکاة بھی واجب ہے خمص بھی واجب ہے جو زکاة ادا کرتا ہے جو خمص ہر سال کے بعد دیتا رہتا ہے وہ سال کے دوران میں حج پر جائے تو بھی خمص نہیں ہے زیارات پہ جائے تو بھی خمص نہیں ہے حضاداری سید و شہدہ منائے تو بھی خمص نہیں ہے لیکن جو آدمی پہلے خمص کانا نہیں دیتا ایک روپے زکاة کا نہیں دیتا اس کا مال میں تصور کرنا مباہ نہیں ہے زکاة غیر سادات کا حق اور خمص ہے سادات کا حق جب تک ان کا حق ادا نہ کیا جائے غصبی مال میں تصور کرنا روا نہیں ہے لہٰذا پہلے زکاة دے کرے خمص واجب ہے تو خمص صدا کرے پھر پاک پیزوں سے حج بھی کرے زیارات بھی کرے اپنا کفر بھی خریدے تو پاک پیزوں سے اپنے نماز پہنے تو پاک پیزوں سے خوراک کھائے تو پاک پیزوں سے حج بھی واجب ہے زکاة بھی واجب ہے خمص بھی واجب ہے لہٰذا ہر چیز کا مقام آلگ آلگ ہے لہٰذا جو خمص دیتا ہے اس حال میں ہر جیز کام کر سکتا ہے جو نہیں دیتا ہر چامپ پر ہر چیز پر خمص واجب ہے باوازِ بلان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جی سوال یہ سائل کہتا ہے کہ میں نے مقام بھی بنانے ہیں بچوں اور بچیوں بھی شادی بھی کرنی ہے اور اس کام کے لیے تھوڑی تھوڑی رقم بجت کر کے جمع کر رہا ہوں تو کیا اس بجت پر بھی خمص واجب ہوگا جو سال کے اغراجات سے بچ جائے شادی کرنا واجب نہیں ہے سنتِ مصطفیٰ ہے باقی ایک مکان بنانا بھی ضروریاتِ بنیادی ضروریات میں سے ہے لیکن قرائے کے مکان پر گزارہ کیا جا سکتا ہے مانگتاں کبھی آدمی رہ سکتا ہے اصل مال جو جمع کرتا رہتا ہے ہمارے ہاں مشہور تھا پہلے آگے جو لڑکی پیدا ہو جائے تو ماں باپ اس کا داج اکٹھا کرنا چرو کر دیتے ہیں کبھی پلنگ بنایا کبھی میز کرسی بنائی کبھی زیور بنایا کپڑے 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 بنائے وہ غز کے بالک ہونے تک ہر سال بچت کرتے رہتے تھے اور چیزیں خریدتے رہتے تھے خمص پڑ جاتا ہے سال کے بعد جو بچت ہوتی اس پر خمص واجب ہو جاتا ہے اس آسان طریقہ یہ ہے اگر چیزوں سے خمص بچنا ہو زکاہ سے بچنا ہو تو ہر سال کا لہدہ حساب کیا کرو سال کے دوران جب شادی کرنا ہو اسی دوران ضروری چیزیں خرید لو اور بیٹی کو دے دو نہ خمص واجب ہوگا نہ زکاہ واجب ہوگی لہذا آسان طریقہ یہ آئے کہ سال بھر یہ اکٹھی نہ چیزیں کی جائیں کئی سالوں تاکہ مچد نہ کی جائے بلکہ سال کے دوران میں اکٹھے جو پیزے ہوں ان سے ضروری جیدیں ساز و سمان خرید کے لڑکی کے حوالے کر دیا جائے سال کے دوران میں شادی لو جائے لڑکے کی ہو جا لڑکے کی جو کوئی خرچ ہوگا وہاں اس پر ضرقات واجب ہوگی نہ خمص واجب ہوگا آزا اس پر عمل کرنا چاہیے اللہم صلی اللہم صلی اللہم محمد 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 کتنا سوالی ہے کہ سائل کہتا ہے کہ ایک شخص نے مجھے کہا ہے کہ اگر آپ ایک لاکھ روپیہ مجھے دے دیں یعنی فکس کر کے اس کے بدلے ہر مہینے میں آپ کو دو ہزار روپیہ دوں گا کیا یہ معاملہ شرم جائز ہے یا نہیں یہ سود بنتا ہے شرم جائز نہیں ہے اگر کاروبار کرنا ہے مشارکت بھی ہے مزاربت بھی ہے مشارکت میں یہ ہوتا ہے کہ دو آدمی کام کرتے ہیں اس کے بھی پیسے ہیں اس کی بیسے ہیں ایک لاکھ اس کا ہے الیک آہ لاکھ اس کا ہے لہذا جو نفع ہوگا وہ بھی برابر تقسیم کریں گے نفع گھٹ بھی سکتا ہے نفع بڑھ بھی سکتا ہے اور کبھی نقصان ہو جائے تو نقصان بھی برابر تقسیم کریں گے آدھا اس کو ہوگا آدھا اس کا ہوگا اور تین آدمی ہیں تو تین کو پیسے کنیس با دی جائے گی اگر ہلاک ہلاک ہے تو تینوں برابر حصہ لیں گے نفع سے بھی اور نقصان سے بھی اور ایک دو لاکھ ہے ایک ایک لاکھ ہے اس کو دگنا ملے گا اس کو اگرہ ملے گا لہذا تیہ کرنا کہ رامے گھٹا پڑے یا نفع ہو دو ہزار ہر سال تجھے ملیں گے یہ سودی کاروبار ہے یہ جائز نہیں ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد محمد کبلا سوال یہ ہے کہ عورت کے چہرے کا پرکہ اس کی حد کیا ہے ساری فضادوں کی جڑ چہرہ ہے سارا بدن رپا ہوا ہو چادروں میں رضائیوں میں طلائیوں میں یہ چہرہ کھلا اور مرد کا بھی عورت کا بھی ساری فضادوں کی جڑ آنکھیں آئیں جب آنکھیں چار ہو جائیں اس کی دو آنکھیں اس کی دو آنکھیں پھر سارے فتنیں اور فساد جہاں سے پیدا ہوتے ہیں لہذا چہرے کا پردہ واجب ہے لہذا میں نے اس موضوع پر پورا مقالہ لکھا ہے جو کامانین و شریعہ کی دوسری جرد کے آخر میں لکھا ہوا ہے میں نے ثابت کیا ہے اللہ کے قرآن سے چودہ کے فرمان سے کہ پردہ تب ہوتا ہے کہ جب چہرہ ڈھاپا جائے چارہ کھلا ہوا ہے پھر بردہ کرنے کا کوئی فیدہ نہیں آئے جی ہے موجودہ نظام جمہوریت میں کسی شخص کو ووٹ ڈالنا جائز ہے یا نہیں میرے محترم ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی ووٹوں سے نہیں بنتے امام ووٹوں سے نہیں بنتے دنیا کا نظام چلانا ہو ایک ڈکٹیٹر شاپ ہے شیپ ہے دوسرا جمہوریت ہے جمہوریت ایک دور ہے حکومت ہے جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے بہرحال اگر نبی و امام کی حکومت ہو تو جمہوریت کو کوئی مقام نہیں ہے جو اللہ فرمائے گا نبی کے ذریعے وہی نافذ ہوگا امام کی حکومت ہو تو اللہ کے قرآن کے مطابق جو امام فرمائے گا وہ نافذ والعمل سمجھا جائے گا لوگوں کی رہے نہیں لے جائے گی کہ حلال کیا ہے کہ حرام کیا ہے لیکن اگر غیر معصوم کی حکومت ہو ایک درب ڈکٹیٹر شیپ ہے ایک غیر معصوم آدمی ایک ظالم جابر آدمی رہائے کو چہتاں چاہے بکریوں گا بیڑوں کی طرح آکے لے جائے اس سے بہتر ہے کہ عوام کی رہ بھی معلوم کر لیا جائے یعنی ڈکٹیٹر شیپ کی مقابلے میں جمہوریت اچھی ہے یہ دنیاوی نظام کلانے کے لیے ہے نبی و امام کے انتخاب کے لیے نہیں ہے نبی وہ ہوتے ہیں یہ ان کو اللہ نبی بناتا ہے اور نبیوں کے وسیع وہ ہوتے ہیں یہ ان کا انتخاب خالق کہنات کرتا ہے اور اعلان نبی سے کراتا ہے قبلہ سوال ہے کہ آپ نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ فرشتوں نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام بطور قبلہ کے تھے حضرت آدم علیہ السلام قبلہ ہی تھے تو شیطان کو کیا اعتراض تھا کیونکہ سجدہ تو خدا کو ہی ہو رہا تھا لیکن قبلہ بنانے کیا ہم قبلہ کی طرح موں کر کے سجدہ کرتے ہیں قبلہ کو شرف نہیں ہے ہم مشرے کی طرح موں نہیں کرتے مغرب کے آوران جنوب کی طرف نہیں کرتے شمال کی طرف نہیں کرتے پل غمبر کو حکمہ تائے جہاں بھی ہو فول وجہ کا مسجد الشطر مسجد الحرام اے میرا عبیب کائنات کے جس کونے میں ہو جب نماز پڑھنے لگو تو خان قابل کی طرح موں کرو قبلہ ہونا بہت بڑی فضیلتہ ہے لہذا جبریل شیطان نے یہ کہا تھا میں افضل ہوں آدم گھٹیا ہے میں خاک و آدم سیکز خاک سے پیدا ہوا ہے میں آگ سے پیدا ہوا ہوں آگ اوپر جاتی ہے خاک نیچے جاتی ہے میں آلہ ہو کر ادنا کو کیسے قبلہ بناوں اللہ فرما امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بلیس نے کتاز کیاس کیا اور اٹھا کر کھا گیا بے شک آگ اوپر جاتی ہے خاک نیچے جاتی ہے پر زمین امین ہوتی ہے آگ خیانتکار ہوتی ہے ایک دانہ زمین کے پیٹ میں بویا جائے چودہ سو دانے کر کے مالک کو واپس لوٹاتی ہے اور ہزاروں روپے ہزاروں کا سمان لاکھوں کا سمان ایک لمحے کے لیے آگ میں جھوک دیا جائے اس کو چند منٹ میں چند سیکنڈ میں جلا کے بسم پر داتے ہیں لہذا معلوم ہوا کہ آگ خائنہ ہے زمین امین ہے زمین والی مخلوق افضل ہے اس مخلوق سے جو آگ سے پیدا ہوئے ہیں بہت 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 ہے قبلہ سوال ہے حضرت یہ وزاتہ جاؤں میں نے لکھا ہے کہ امام ہے یہ آدھرام حضرت آدم کو قبلہ بنایا تھا حضرت امام حسن حسن علیہ السلام کی رویت ہے جو بہار و نوار میں بھی ہے احتجاج تبرسی میں بھی ہے باقی کتابوں میں بھی ہے میں نے انہیں کی حوالے سے لکھا ہے کہ مولا آپ فرماتے ہیں غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں ہے تو آدم کو خالق نے کون سجدہ کرایا تھا تو حضرت امام حسن حسن علیہ فرمایا کانا سجود و کانا آدم قبلہ تان حضرت آدم کی طرح موں کر کے خالق کی قینات کو سجدہ کرایا گیا تھا آدم قبلہ تھے اور مقمو معبود اور جو مسجود ہے وہ خالق کی قینات تھا تو شیطان نے انکار کیا تو آدم کے قبلہ ہونے کہ میں افضل ہوں مجھے قبلہ ہونا چاہیے آدم کو نہیں ہونا چاہیے بس یہ اللہ سوال یہ ہے کہ ایک شادی شدہ عورت جب اپنے والدین کے گھر پر آئے تو وہ نماز پوری پڑے گی یا قصر پڑے گی جب تک شادی نہیں ہوئی تھی اس کا وطن شعور ماباب والا وطن تھا شادی کے بعد اس کا وطن وہ ہوتا ہے جو اس کے شعور کا وطن ہوتا ہے لہذا اگر تفصیل ہے مسئلے میں وقع کا فیصلہ یہ ہے اس کے نام لڑکی کے نام اگر کوئی موجودت وقت میں جیداد ہے خواہ ایک مرلے کا مکان ہو یہ ایک مرلے کی زمین ہو یا کوئی اور چیز اگر اس کی کوئی ملکیت ہے ماں باپ کے گھر میں تو جب بھی آئے گی ناماز پوری پڑے گی لیکن اگر اس کی ملکیت نہیں ہے تو جب تک دس دن کا قصد نہیں کرے گی مسافر والے آقام لاغو ہوں گے اور اس کا وطن وہ سمجھا جائے گا جو شعور کا وطن ہے میرے مہترم یہ پہلے زمانے کی شرط تھی کہ جب بارہ میل کے بندے ادھر تین میل ادھر چار تین میل چاروں طرف سے تین تین میل یعنی مجموعہ بن گیا بارہ میل بارہ میل کے اکٹھے بندے ہوتے تو پندرہ ویس مومن بنتے تھے لہذا حکم ہوا کہ ہر جگہ جمعہ نہ کیا جائے پڑھا نہ جائے بلکہ بارہ میلوں کے بندے اکٹھے ہو کر چان پورے تو میں نے اس موضوع پر بڑا غور کیا ہے اور الحمدللہ نجف اشرف کے مجد نے یہ فتوہ دے دیا ہے مجھ کے بعد میں نے فتوہ دیا ہے کہ تین میل کی شرط ضروری نہیں ہے اگر مومن اکٹھے ہو جائیں اور تین میل کے اندر دوسرا جمعہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں تاکہ یہ بائز ختم ہو جائے ان کا جمعہ باطل ہے وہ پہلے پڑھیں گے ساڑھے بارہ بجے میں کہتا ہوں پھر بارہ بجے پڑھیں گے پہلے یارہ بجے پڑھیں گے بودھ تک نعوبت پہنچ جائے گی تب مکمل بدو بن جائیں گے برائے صحت و سلام کی قبل صلو اللہ صلو اللہ اللہ صلو یہ کہ پیش اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور وہ توبہ کر لے تو کیا اس کی اقتضاء میں نماز پڑھنا جائز ہو میرے محترم بات یہ ہے کہ پیش نماز کے لیے تون چار چھرتیں بنیادی ہیں پہلی یہ کہ مومن ہو یعنی عقیدہ صحیح رکھتا ہو دوسرا عمال کے لحاظ عادل ہو عادل کا معنی واجبات کو ادا کرتا ہو حرام کام اسے دامن کو بچاتا ہو جسنا سوال میں کیا گیا ہے اگر گناہ کر بیٹھے پھر توبہ کر لے چلدی توبہ کر لے گناہ کی تلافی بھی کر لے تو عدالت واپس آ جاتی ہے پڑھا سکتا ہے لیکن اگر گناہ پر اضرار کرے آج بھی گناہ کیا پھر کل بھی کیا اور پھر گیا جائے ایس آدمی فاسق کو فاجر ہوتا ہے عدالت ہتم ہو جاتی ہے وہ نماز پڑھانے کے لائق نہیں رہتا لہذا آدمی معصوم نہیں ہوتا عادل مطلب یہ ہے کہ کوشش کرے واجب کو ادا کرنے کی کرے فوراں توبہ کر لے عدالت واپس آ جاتی ہے جمعہ کے بارے میں نجف اشرف کے کس مجتحد نے فتوہ دیا ہے ان کا اس میں درامی بتا دیں اگر نام سننا چاہتے ہیں حافظ بشیر سوہن صاحب ان کا نام ہے جی کیونکہ سوال ہی ہے کہ پراپرٹی پلاٹو کی قرید و فروغ پر کمیشن دینا یہ جائز ہے یا نہیں پلاٹوں کی فرعید و یا مکانوں کی خرید و فروغ یا جیداد کی اگر میند کرے دلال جس کو دلال کہتے ہیں تو کوشی کرتا ہے کسی کا مال کسی کے ہاں بیچے بشرت کہ مالک کو یہ نہ کہے تیرا مال کسی کام کا نہیں آنے پانے بیج دیا جائے تو بہتر ہے اور مخریداروں سے کہے ایسا مال تو دنیا میں کہیں ملتا ہی نہیں ان کو دھوکہ دے مالکوں کے طرح مال بالکل ردی آئے ان سے کہے کہ ایسا مال دنیا میں ملتا ہی نہیں دیانت داری سے سچ بولے پورا تولے جھوڑ نہ بولے دھوکہ دے ہی نہ کرے فریب بازی نہ کرے اپنے حق ازامت لے سکتا ہے کوئی اشکال نہیں قبلہ پیش نماز کو مسجد کے فنڈ سے تنخواہ دینا جائز ہے یا نہیں مسجد کا فنڈ ہوتا کیا مسجد کو آباد کرنے کے لئے میں اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ پیش نماز کے لئے تنخواہ مقرر کرنا اتنے لوں گا اتنا دوں گا یہ جائز ہی نہیں ہے میری نظر میں لہذا انجومن بنانی چاہیے انجومن کے فنڈ کو بیت المال سمجھنا چاہیے مہنگائی بڑھ جائے تو اس کو بڑھا دینا چاہیے مال سستہ ہو جائے گتنخواہ گھٹا دینی چاہیے اگر فنڈ ہے تو مسجد کے فنڈ سے مسجد کو آباد کرنے سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہے بے شر نماز پیچ نماز رکھا جائے اس کو تنہا دی جائے اور مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کی جائے جس مسجد میں نماز ہی کوئی نماز نہ پڑھے جماعت نہ ہو جمعہ نہ ہو وہ مسجد ویران ہو جاتی ہے قیامت کے دن وہ مسجد ہی کہت کرے گی چاہ اللہ مجھے بنا تو لیا تھا لیکن میری بے قدری کرتے تھے مجھ میں نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا تھا لہذا بیت المال کی احسیت دینی چاہئے پیغمبر اکرم کا دور ہو یا امہ تاہرین کا وہ بیت المال تھے یتموں کی پرورش بھی کرتے ہیں دینی کام بھی کرتے ہیں جمع جماعت پڑھانے والوں کی خدمت بھی کرتے ہیں یتیموں کو پڑھاتے بھی آئیں اور دیب اگان کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں بیت المال ہوتا ہی اس لیے ہے جی نماز جمع صحیح وقت کون سر ہے صحیح وقت یہ ہے ایک عرفی ایک ہوتا ہے زوال تقنیقی جو فن والے ہیں وہ کہتے ہیں سورت ڈال گیا زلازہ زوال ہو گیا لیکن عمام سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں دو پہرہ ہے ایک ہوتا ہے وہ زوال جو پڑھے لکھے بھی لوگ بھی کہتے ہیں انپڑھے بھی کہتے ہیں مرد بھی کہتے ہیں عورتیں بھی کہتے ہیں کہ سورت ڈال گیا ہے جب زوال عرفی ہو جائے تو فورا نماز جمعہ پڑھنی چاہئے دیر نہیں کرنی چاہئے درنگ نہیں کرنا چاہئے اور لمبے خطبے پڑھ کے تقریریں کر کے جمعہ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہئے جمعہ کا وقت بلکل تنگ ہے بلکل مختصر ہے جب زوال عرفی ہو جائے تو مختصر خطب کے بعد اللہ اکبر جی سوال یہ ہے کہ اگر راستہ چلتے ہوئے کوئی ڈاکو یا لغیرہ پڑھ جائے تو اس رب اس سے لڑا جائے یا مال اس کے حوالے کر کے اپنی جان بچا نہیں جائے دونوں باتیں جی ہے آدمی کو حقیم ہونا چاہیے اگر جانتا ہے کہ ڈاک رو کمزور ہے تو میں تاکو ہوں اس کا کجومر نکال دے اور اگر خودہ نہ خواستہ شہید ہو گیا تو اگر مر گیا شاید موت مرے گا لیکن اگر دیکھے ڈاکو زیادہ ہیں کہ میں اکیلہ ہوں وہ مسلح ہیں میں بے اتیار ہوں مقابلہ کروں گا تو مال بھی جیل لائیں جائیں گے اور جان بھی جائے گی اس وقت کا ذائقل یہ ہے کہ سب کو جوال کر جان بچائے جائے بس یہ میرے محترم جب میں طالب علم بلانی بات آئے اس وقت بعض علماء لوگ دیندار قسم کے لوگ وکیل بننا چاہتے تھے تو ہم نے خط لکھے نجف اچرف اور وقت دہار حاضر کے موجودہ دہور کے آلم العام آغا موس نقیم سے فتوہ مانگ آیا گیا آغا خوئی سے آل اللہ مقام ہو فی فزدہ رئیز الجنان اس سے مانگ آیا گیا وہ ننل سیکھ تھا اور میری تاقیم یہی ہے اور میں نے اپنی کتاب کا معنی شریعہ دوسری جلد باب الوکالت میں نائے مقدمہ نہ لے مظلوم کی حمایت کرے ظالم کی مدد نہ کرے مقتول کی مدد کرے مقاتل کی مدد نہ کرے ازل لوٹنے والوں کی مدد نہ کرے لوٹنے والے کی مدد کرے قابضوں کی قاتلوں کی غاسموں کی مدد نہ کرے بلکہ مقذوم کی جن کی جہدادوں پر قبضہ کیا گیا ان کی حمایت کرے تو وقالت جائز آئے حرام علال کو شرہ بن جائے قاتل آجائے تو بھی آذر ہے مقدول آجائے تو بھی آذر ہے ہوا کرنے والا آجائے وہ وقیل بنائے تو بھی حضمت آذر آئے آلیہ اسی وقالت جہنم کے راستے کی طرح پہ جاتی آئے اللہ رام کرے یہ وقیل پر دار و مدار آئے اگر جائز مقدم لڑے تو وقالت جائز آئے جائز و نجائز کی تمیز ختم ہو جائے پھر نجائز آئے رزق بھی آکھ مانا حرام آئے کیونہ ایک شخص کی موت اگر رات کو ہو جاتی ہے تو غسل دیکھ سکتا ہے یا فورا دفن کرنا چاہیے حکم یہ ہے کہ فورا دفن ہو تو صبح کا انتظار نہ کیا جائے دن میں موت واقع ہو تو رات آنے کا انتظار نہ کیا جائے جب تک کوئی معقول وجہ نہ ہو اس کا کوئی عزید رشتہ دار ہے وہ بیرون ملک رہتا ہے وہ اس کے لئے دن کا انتظار کرنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ اور کوئی معقول وجہ ہو تو پھر تاخیر کی جا سکتی ہے ورنہ حکم شریعت یہ ہے کہ دن کو مرے تو فوراں دفن کر جائے رات کا انتظار نہ کیا جائے رات کو ووت ہو تو سورہ جو بنے کا انتظار اور محمد وآل محمد صلی اللہ 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 سوال یہ ہے کہ اگر ایک انسان شراب پیتا ہے اس کے پسینے کے بارے میں کیا حکم ہے اس کے ساتھ خانہ پینا اور سلام دعا جائز ہے یا نہیں میرے مہترم ایک شراب پیتا ہے دوزر زنا کرتا ہے تیسرا چوری کرتا ہے آپ جو کریں کہ پیل حرام علانیہ کرتا ہے اس کا پسینہ نجس نہیں ہوتا سوائے زنا کار کے زنا کیا ہے اور غسل نہیں کیا اس کو پسینہ آ جائے وہ نجس ہوتا ہے ورنہ شراب خار ہو یا حرام خار ہو یا سور کا گوشت مسلمان آئے تو پاک آئے سارے مسلمان والے عقام لاگ ہوں گے لہذا یہ کہنا کہ فلانا جہد فلانا وہ ہے جہد نہیں آئے بسینہ بھی پاک آئے اس کے ساتھ پاکی رہ گیا میل جول رکھنا عمر بالمعروف کے طریقے ہیں پہلے نربی سے روکا جائے عمر بالمعروف کیا جائے اس کی خوبیاں بتائی جائیں حرام فیل کی خوبیاں بتائی جائیں نرمی اثر نہ کرے ذرا گرمی دکھائی جائے گرمی بھی اثر نہ کرے تو پھر سوشل بائیکارٹ ہوتا ہے آخری عربہ اس کے ساتھ قومی طور پر قطع تعلق کر دیا جائے آدمی نہ اس کی خوشی میں جائے نہ اسے بلائے نہ اس کے غم میں جائے نہ غم میں بلائے تاکہ اس کو یقین ہو جائے وہ موشرے میں کتے کا مقام رکھتا ہے نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے وہ مدماشی چھوڑ دے گا یا شریفوں کا علاقہ چھوڑ دے گا اور اپنے جیسے لوگوں میں چل جائے گا چل اگر دور یہ ہے تو چاند میرے دور اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیم اللہ مصول اعلا محمد اعلا محمد اعلا اعلا سوال یہ ہے کہ سائل کہتا ہے کہ اس کے والدین بغیر وجہ کے اسے کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو وہ سائل کہتا ہے کہ تو وہ پریشان ہے وہ کیا کرے والدین کی اطاب کرے یا دار میرے محترم والدین کی اطاب واجب ہے خدا ورسول کے بعد احمی حدا کے بعد والدین کی اطاب واجب ہے لیکن ماں باپ کو بھی حال کرنا چاہئے وہ خدا ورسول کے مقابلے میں کوئی غلط ہوگا نہیں دے سکتے شور پر واجب ہے بیوی کے ساتھ انصاف کرے عدالت کرے اگر وہ ماں باپ دو اس کا قصور بھی کوئی نہیں ہے میاں بیوی راضی تو کہ کرے گا قاضی ماں باپ کو چاہئے اپنی عزت اپنے ہاتھ میں رکھے اور اپنی عزت بھی خیر اپنا بربادی نہ کریں بلکہ سوچ لیں جب میاں بیوی راضی آئیں تو ان کو بچے کو مجبور کرنا یا ماں کہے یا باپ کہے اس کو طلاق دے دو وہ دنیا کی مشہور ہے ہور سے بھی شادی کی جائے تو ساتھ سے پھر بھی کہتے ہیں اس کو نکال دو اور لاؤ دوسری لائے جائے تو پھر کہتے ہیں یہ بھی برد بخت ہے اس کو بھی خارج کر دو طلاق دے دو تیسری لہاؤ لہٰذا ماں باپ کو بھی عقل سے کام لینا چاہئے اولاد کو بھی عقل سے کام لینا چاہئے اگر ماں باپ غلط حکم دیتے ہیں تو گھر برباد نہیں کرنا چاہئے ہاتھ جوڑ کر ان کی منت کرنی چاہئے بابا جب ہم میاں بھی راضی ہیں تو قبلہ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص اپنی تمام ملکیت کسی ادارہ کو وقف کر سکتا ہے جب کہ اس کے ساتھ حصدار بھی ہوں اور عزیز وقارب بھی ہوں حصدار ہوں یہ کیا مطلب ہے یہ کئی وراست کی ہے ہا حصدار ہوں تو ایک مرلہ ہے ایک مربع ہے وہ مرلے میں تصرف نہیں کر سکتا اس کا مرلہ نہیں ہے اپنے مربع کے بعد کر لہذا یہ بہت جون ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی ورثوں کو محروم کر کے اگر اپنی جائدات کسی کار خیر پر خرج کر دے تو جائد ہے نہ جائد ہے تو میں کہتا ہوں یہاں بھی آدمی کو حکیم ہونا چاہیے دانا ہوئی ہونا چاہیے اگر دیکھتا ہے اس کے وارث بھی راضی ہیں بابا مسجد کو دے دے مدرسہ کو دے دے یتیم خانوں کو دے دے تو پھر رون ورن 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 بھی راضی آئے آپ بھی راضی آئے لیکن اگر وارث آئے مستحق بھی ہیں غریب بھی ہیں نادار بھی ہیں اور کمانے کے لائق بھی نہیں آئے تو ساری جہدات اللہ کی راہ میں خرج کرنا اور رات کو محتاج بنانا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں دے جا سق یا رائے خدا تیرا بلا ہوگا یہ ہماکت ہے یہ جہالت ہے یہ سعادت نہیں جی جلو کوئی ہو ضروری ہے تو پھر کے میرے ان کا دیکھ دعا فرماؤ اللہ ہو گئے سب تمت بل کا دعا فرماؤ اللہ اکبر سب یا رضو اللہ زندہ مار مرز 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 حیدری اللہ علیہ وسلم انہیں حق اور علماء کے ساتھ محبت کرنے والوں کی صحت و سلام کی کیلئے صلوات اللہ علیہ وسلم محمد ایک نعرہ اور بھی لگوا دیں اتحاد اسلامی زندہ باد خدا وندی اللہ ہاں زندہ باد زندہ دے شیعہ ہاں زندہ باد مردابا مشان حسین تے لانا بے شمان بہت ٹھیک ہے یا اللہ بے حق محمد انوان تعالی محمود